بسم اللہ الرحمن الرحیم پاکستان کی جمہوری تاریخ میں نون لیگ نے اس عوبے پر سب سے زیادہ حکومت کی اور وزیر اللہ پنجاب کا عہدہ ہمیشہ سے ایسے تگڑے سیاستدان کے حصے میں آیا جو سیاسی اعتبار سے بہت زیادہ قد کاٹ رکھتا ہو خود پاکستان تحریک انصاف میں جس وقت اس عہدے کے لیے شخصیات کا انتخاب زیر بحث تھا تو پی ٹی آئی کے سیاست کے میدان کے تمام شہ سواروں نے اپنے اپنے طور پر لابنگ کر کے خود کو اس عہدے کا اہل ثابت کرنے کے لیے لاکھ جتن کیے مگر عمران خان نے شرف انتخاب جناب عثمان بزدار کو بکشا آج کی اس ویڈیو میں ہم عثمان بزدار کو بحثیت شخصیت اور بطور وزیر اللہ پنجاب دیکھنے کی کوشش کریں گے اور آج کی ویڈیو کے اختتام میں ہم آپ کو یہ بھی ضرور بتائیں گے کہ عمران خان نے سیاسی دعو پیج کا انتہائی حربہ استعمال کرتے ہوئے کس طرح سے اپوزیشن سے نفسیاتی برتری حاصل کی عثمان بزدار جب سے اقتدار میں آئے ہیں مسلسل حدف تنقید بنے ہوئے ہیں میں بات کر رہا ہوں ہمارے پنجاب کے وزیر اللہ جناب سردار عثمان بزدار صاحب کی عثمان بزدار مئی انیس سو انتر ڈیرہ غازی خان میں پیدا ہوئے اس کے مطابق ان کا برج سور بنتا ہے اگر ہم ان کی خوبیوں اور خامیوں پر نظر ڈالیں تو بہت جذباتی بے پناہ قوت رکھنے والے تنہائی کا شکار نہ ہونے والے محفلے سجانے والے غصے کی حالت میں ہر شیع تحس نس کر دینے والے ایسے لوگ اپنی تمناوں کو جذباتی قیفیت میں پورا کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور آزادی کی حالت میں اپنی من مانی کرنا پسند کرتے ہیں ایش و اشرت میں گم رہنے کی جذباتی کوشش کے حامل آزادانہ محول نہ ملنے کی صورت میں ایسے افراد اخلاقی اصولوں پر کاربند رہتے ہیں اور اپنے نفس پر قابو رکھتے ہیں عثمان بزدار صاحب حیرت انگیز قوت برداشت کے حامل ہیں آپ نے دیکھا ہوگا کہ میڈیا اور آپوزیشن جماعتوں کی شدید تنقید کے باوجود عثمان بزدار بہت تحمل سے تمام معاملات انجام دے رہے ہیں ان کی شخصیت کا یہی تحمل ان سے کوئی بھی غلط کام نہیں ہونے دیتا اور یہی وجہ ہے کہ وہ اب تک اپنے لیڈر عمران خان کے دل کے بہت قریب ہیں اور وہ ہر موقع پر پنجاب کے وزیر علی جناب عثمان بزدار کا دفاع کرنے کا کوئی موقع ہاتھ سے نہیں جانے دیتے اگر ستاروں کی روشنی میں دیکھیں تو عثمان بزدار غیر معمولی کارنامے سر انجام دینے کی صلاحیت رکھتے ہیں اور وہ اپنے کارناموں سے دوسروں کو حیران کر سکتے ہیں عثمان بزدار اسابی لحاظ سے بہت مضبوط اور مستحکم شخصیت رکھتے ہیں اور یہ نقصان کی تلافی کے لیے اثر نو حمد اور قوت سے کام لینا جانتے ہیں سور والے افراد میں سب سے اہم بات یہ ہوتی ہے کہ ہنگامی حالات کا شکار ہونے پر حوصلہ نہیں ہارتے اور حمد اور ذہنی بیداری کے سہارے ان حالات کا خاتمہ کرنے کی کوشش میں مصروف رہتے ہیں ہر قسم کی عذیت و تکلیف سے لا پرواہ ہو کر اپنے شاندار مستقبل کے لیے کوشش رہتے ہیں اور اپنی زندگی خود سوارتے ہیں یا یوں کہلیں ایسے لوگ سیلف میڈ ہوتے ہیں جھوٹ بے مقصد گفتگو سے نفرت رکھنا اور چالاک لوگوں سے دور رہنا ان کی شخصیت کا خاصہ ہے دھوکے کی صورت میں فوری تعلقات ختم کر لیتے ہیں اب ہم ان کی شخصیت کو دست شناسی کی روشنی میں دیکھتے ہیں کہ ان کے ہاتھ کی لکیریں کیا کہتی ہیں ان کے ہاتھ کو غور سے دیکھا جائے تو سوائے بنیادی لکیروں کے بہت زیادہ لکیریں نمائن نہیں ہیں ایسا شخص اپنی زندگی کو اپنے خوابوں اور خوشات کے مطابق جیتا ہے اور ہمیشہ با مقصد زندگی گزارتا ہے اور مقصد کی راہ میں آنے والے لوگوں کی تنقید اور گفتگو کو نظر انداز کر کے اپنے مقاصد پر نگاہیں جمع کر رکھتے ہیں اور اپنے مقاصد کے درمیان آنے والے غیر اہم امور پر بلکل توجہ نہیں دیتے ان کی خطے قسمت اس بات کی دلیل ہے کہ یہ اپنے مقاصد میں کامیابی کے لیے ناکامیوں کی پرواہ نہیں کرتے زندگی میں جس مقصد کو حاصل کرنا ہو اس کو حاصل کر کے رہتے ہیں کیونکہ ان کے دماغ کی لکیر جو انتہائی شاندار اور اکلمندی کی نشاندہ ہی کرتی ہے کہ یہ نہ تو کنفیوز ہیں اور نہ ہی ڈبل مائنڈڈ اور یہی ان کی کامیابی کی وجہ بھی ہے کہ یہ ایک فیصلہ کن شخصیت کے مالک ہیں اور فیصلے کرنے میں زیادہ وقت زائر نہیں کرتے اسمان بزدار نہائیت گہری شخصیت کے مالک ہیں اور ان کی باڈی لینگویج سے ان کی شخصیت کو جانچنا نہائیت مشکل ہے کیونکہ ان کے ہاتھ میں پائی جانے والی دماغ کی لکیر جو کہ بہت سرانگ لائن ہے مگر دیکھنے میں یہ بہت بھولے بھالے محسوس ہوتے ہیں یعنی جیسے یہ نظر آتے ہیں ویسے بلکل بھی نہیں ہیں ان کی چھٹی حص کافی تیز اور آنے والے خطرات کو یہ جلت بھام جاتے ہیں یہ اپنے اوپر ایک خال چڑھا کر رکھے ہوئے ہیں اپنے مطلب کی بات کر جاتے ہیں ان کی حرکات جیسی بھی ہوں یہ انتہائی چالاک اور ذہین ہے اور میں کافی عرصے سے انتہائی تشویش میں خود مبتلا تھا کہ ایسا شخص وزیر اللہ کیسے ہو سکتا ہے تو میرا یہ ابھام آج ان کا ہاتھ دیکھ کر دور ہوا کہ یہ بھلے وزارت کے طور طریقوں سے نہ واقف ہوں لیکن دماغی طور پر بلا کی مہارت ان میں موجود ہے جو ان سے ایسی گفتگو کروا دیتی ہے جو ان کو اپنے مقاصد تک لے جاتی ہے اب دیکھنا یہ ہے کہ بطور وزیر اللہ یہ کیسے ہیں ان کی دل کی لکیر جو مشتری کے ابھار تک جاتی ہے جس کے آخر میں ترشول منع ہوا ہے یہ اس بات کی علامت ہے کہ یہ خدمت خلق اور فلاحی کاموں کو کرنا اپنا فرض سمجھتے ہیں عوام کی خدمت یہ کسی شوبدہ بازی یا دکھاوے کو مد نظر رکھتے ہوئے نہیں کرتے بلکہ یہ ان کی ذات کا خاصہ ہے جو ان کی ہاتھ کی لکیرے بتاتی ہیں بطور وزیر اللہ یہ بہت سے بہتر اقدامات عوام کے لیے کریں گے لیکن ان کے ہاتھ میں خط شمس نہ ہونے کی وجہ سے ان کو کبھی بھی پذیرائی نہیں ملے گی اور مادہ پسندی کا شکار میڈیا اور ہمارا معاشرہ ہمیشہ ان کو حدف تنقید بناتا رہے گا مگر یہ ہر معاملے کو درگزر کر کے اپنی منزل کی طرف گامزن رہیں گے ان کی مدت وزارت ختم ہونے کے بعد لوگ ان کو بھول جائیں گے یا یوں کہہ لیں یہ جتنی مرضی محنت اور ترقیاتی کام کر لیں لیکن ان کو محنت کا صلح کبھی نہیں ملے گا مگر اپوزیشن کے لاکھ جتن یا سازشوں کے باوجود عثمان بزدار ہمیشہ سیاسی اعتبار سے محفوظ رہیں گے اور ان کی وزارت اعلیٰ کو کبھی کوئی خطرہ نہیں رہے گا اور اگر وزارت اعلیٰ ختم بھی ہو جاتی ہے تو آئندہ امران خان ان کا انتخاب اس سے زیادہ بڑی ذمہ داریوں کے لیے کریں گے ویڈیو کے ابتدا میں ہم نے آپ سے کہا تھا کہ سیاسی اعتبار سے یہ امران خان کی ایک نفسیاتی چال تھی ناظرین آپ کو یاد ہوگا کہ جب مشرف دور میں مسلم لیگ کاف برسر اقتدار تھی تو وزارت اعلیٰ کا کورا پرویز الہی کے نام نکلا اور نواز شریف کے دور حکومت میں تو وہ اپنے بھائی کو اس طرح سے عوام کے سامنے پیش کرتے آئے جیسے وہ پیدائشی وزیر اعلیٰ ہوں اور انہوں نے پاکستان کے اس صوبے پنجاب کو جنت کا گہوارہ بنا دیا پرویز الہی اور شہباز شریف دونوں ہی سیاسی طور پر بھاری بھرکم شخصیات ہیں مگر امران خان نے اپنے فیصلے سے ثابت کر دیا کہ ان کا انتخاب زیادہ اہم ہے اور وہ کسی بھی نووارد سیاسی کارکن یا معمولی سیاستدان کو کسی بھی بڑے سے بڑے سیاستدان کے مقابلے میں لا کر اپنے مخالفین کو ذہنی طور پر مات کر سکتے ہیں ناظرین ایک لہمے کے لیے آپ بھی سوچئے کہ شہباز شریف اور پرویز الہی کی ساری عمر کی سیاست کا حاصل ایک وزارت آلہ ہی تو تھی جو امران خان کے لیے ایک معمولی فیصلہ تھا بہت بڑے بڑے فیصلوں میں ایک معمولی فیصلہ جس سے امران خان کی طاقت کا اندازہ ہوتا ہے تاریخ میں اگر اسمان بزدار سب سے بہترین وزیرالہ ثابت ہوئے تو اسمان بزدار سے زیادہ اس کا کریڈٹ امران خان کے انتخاب کو جائے گا انشاءاللہ تعالی کسی نئی ویڈیو کے ساتھ آپ کی قطبند میں پھر حاضر ہوں گے اللہ حافظ موسیقی